ایاز بلیجو صاحب ہمیں صاحب موجود ہے اسلام علیکم علیہ ویلیتی بلیجو صاحب وعلیکم سکرام سر کچھ تو انہوں نے ذکر کیا لیورٹ ٹرانسپلانٹ کے ہسپتال کا یہ کراچی میں ہے لیکن ہم سندھ کے اندر کی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو میں پاس اداروں کی ریپورٹس ہیں جو کوئی بائس ریپورٹس نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں صحت کا برا حال ہے روڈز کا برا حال ہے پانی نہیں مل رہا صحت کا برا حال ہے اس حوالے سے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں گزشتہ 87-80 سال سے صوبوں اور وفاق کی لڑائی میں اور بعض حالات میں خود صوبائی انتظامیہ اور صوبائی حکمرانوں کی لڑائی میں سند بھگت رہے صرف یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں نے موجودہ دور میں بھی اور اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی اس سے پہلے زداری صاحب کی حکومت مشرف صاحب کی حکومت ان تمام حکومتوں میں صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی ناہلی کی وجہ سے سند نبکتا ہے ایک طرف مثلا آپ سند کی ذرات کو دیکھیں ایک طرف سند کی ذرات میں مقامی طور پر بڑے زمیدار اور جو فرنٹ ہیڈ پہ موجود زمینوں والے بڑے فیوڈل لارڈز ہیں وہ نچلی سے تہہ کے لوگوں کو ٹیل اینڈرز کو پانی نہیں دیتے وہ تباہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف جو وفاق کی طرف سے پانی آنا چاہیے وہ وابڈا یا عرصہ روک جاتے ہیں اس وقت بھی عرصہ میں جو وفاق کا نمائندہ مشرف صاحب کے دور میں سند کی طرف سے ہوتا تھا وہ نہیں رکھا جارہا جس میں میں نے کل پائے مصر صاحب کو کہا ہے کہ وہ ہونا چاہیے دوسری جانب سند میں تعلیم کے حوالے سے جو یونیورسٹیز ہیں وہ یونیورسٹیز اتنی تعداد میں نہیں ہیں جتنی کراچی کے یا لاہور کے ایک شہر میں ہیں اتنی تعداد میں یونیورسٹیز نہیں ہیں سند کے بہت سے ایکسٹک ایسے ہیں جیسے تھرپارکر ہے جیسے کند کورٹ ہے کشمور کند کورٹ یا کمبر شداد کورٹ ان ازلا میں یونیورسٹیز نہیں ہیں یہ صوبہ میں اس لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ کس نے کیا یا کیسے کیا بات یہ ہے کہ اس کا بھگت بھگت کس نے پڑھتا ہے بھگت کون رہا ہے بھگت تو سندھ کا عام لوگ آ رہے ہیں اس وقت جو ٹڈی دل ہے لوکس کا معاملہ ہے اس پہ اگر صوبائی حکومت اور وفاق کی حکومت کوارڈینیٹ کرتی وفاق بھی اپنا رول پلے کرتا صوبائی حکومت بھی کرتی ستر فیصد سے زائد جو سندھ کے علاقے ہیں اس میں یہ ٹڈیوں کا حملہ ہے اس سے کسان تباہ ہو جائیں گے اس میں بھی میں نے وزیراعظم صاحب سے گزارش کیا مگر بات یہ ہے کہ کوارڈینیشن نہ ہونے کے وجہ سے صوبے اور وفاق کے درمیان بھگتنا ہمیں پڑے گا وفاق کا جو احساس پروگرام ہے اس میں بھی سندھ کو ڈیو شیئر ملنا چاہیے ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے وہ نہیں ملا سندھ کی تعلیم تباہ ہو چکی ہے ہمارے بھائی ہیں بیپوس پارٹی کے دوست اور ایک تو پولیٹیکل اسکورنگ ہوتی ہے میں نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ اپنی پارٹی کا کہیں گے ہم کہیں گے ہم درست ہے یا غلط اس کے بجائے ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ سندھ کے جو پچیس ازلا ہے ان میں سے درجن سے زائد ازلا میں کیا تعلیم کی فیسلیٹیز وہ ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بلوجستان تباہ ہے تو ہم بھی تباہ ہونا چاہیے ہیں یا فلاں چیز کے اپکے میں نہیں ہے تو سندھ میں بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ اس طرح نہیں ارگومنٹ یہ نہیں ہوتے کہ فلاں شخص بھی کوئی ٹی بی ہے تو مجھے ٹی بی ہو گئی تو کیا ہوا ارگومنٹ یہ ہونا چاہیے کہ فلاں شخص کو بھی ٹی بی نہ ہو مجھے بھی نہیں ہونی چاہیے پینے کا صاف پانی ہے یہ ایشو پورے پاکستان کا ہوگا مگر سندھ میں پینے کے پانی کا بہت بڑا ایشو ہے تھرپارکر میں پانی یہ نہ ہونی کی وجہ سے خوراک نہ ہونی کی وجہ سے سیکڑوں بچے جو سندھ کے بچے تھے میرے بچے تھے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے بچے ہم سب کے تھے وہ ماہوں کی گودیں اجڑ گئیں وہ بچے چلے گئے اب سندھ کے مختلف شہروں میں آپ دیکھیں گے ڈرینج کی فیسلیٹی اور کچھنے کی بھیروں کی وجہ سے وہاں کی پورے ماہول کو آپ دیکھیں گے وہ تباہ ہو چکا ہے بیروزگاری ہے اب بیروزگاری دو طرح کی ہے ایک تو پروینشل گورنمنٹ کی بیروزگاری ہے کہ نوکریہ بگ گئیں یا نوکریہ سفارشو پہ گئیں یا نوکریہ میرٹ پہ نہیں دی گئیں دوسرا وفاقی محکموں میں جو عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے سندھ کو صحیح پر نوکریہ نہیں دی جا رہی مثلا نیشنل ہائیوے کا اتھارٹی ہے وفاقی ادارہ ہے یا پی آئیے ہے یا پاکستان ڈریل ویز ہے یا ایسے قسم کے جتنے بھی ادارے ہیں سٹیٹ بینک ہے پی ٹی سی ال ہے ان اداروں میں وفاقی حکومت صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ سندھ حکومت کہہ دے کہ وفاق ہمیں شیئر نہیں دے رہا ہے سندھ حکومت کو تمام نوکریوں کو پبلک سرس کمیشن کو میرٹ پلانا ہوگا سندھ میں نوکریوں کی بکری کو روکنا ہوگا اسی طرح وفاق کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ سندھ میں نوکریہ بکتی ہیں یا کرپشن ہیں ان کو وفاق کی طرف سے پیکیج دینا ہوگا نوکریوں کا کہ بھئی اتنی ہزار نوکریہ ہم وفاق کی طرف سے دیتے ہیں جب لیجو صاحب ایک معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ تئیس فیصد بچے کہا جاتا ہے سندھ میں ایسے ہیں جو سکول سے نکل جاتے ہیں سکول ڈائی نہیں پاتے یا نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک آزاد شمار ہمائے پاس یہ آئے کہ جو سرکاری سکولوں کے پڑے ہوئے بچے ہیں ان میں صرف اٹھارہ بچوں کو اچھے سکولوں میں داخلہ مل پائے ان کے میرٹ کہتا ہے برا حال ہے جو میں نے ذکر کیا بیالرس ازار سکول ہیں اس کے بابیوں صرف ساتھ سو تیرہ لائبریڈیا ہیں سکول کے بچوں کی اب تین دہائیوں سے پیپل پارٹی موجود ہے یہ کمل سکم یہ کام تو ہو سکتا تھا اٹھارویں تنمیم کے بعد جو تعلیم ہے یہ وفاق کرنے یہ صوبوں کا کام ہے اپنی تعلیم کو بہتر کرنا کی کہنا ہے سند میں تعلیم تباہ ہو چکی ہے اس کی وجہ سے ایک پرابلم ہم آپ نہیں سمجھ رہے ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں سمجھتا یہ ہے کہ آئندہ ادوار میں لوگ پرائیوٹ سیکٹر کے سکول سے آئیں گے بیکن سٹی فاؤنڈیشن گیمر ان سکولوں کے بچے آئیں گے جب بڑی یونیورسٹیز میں این ایڈی میں سندی یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی میں تو وہ لوگ کامپٹ کر لیں گے آگے نکل جائیں گے سی ایس ایس بھی کر لیں گے فارن سکولرشپس بھی کوالیفائی کر لیں گے یہ جو ہمارے بچے دادو سے کندھ کوٹ سے آئیں گے گوٹکی سے ان بچوں کی تعلیم کئی ادوار سے خراب ہونے کی وجہ سے اور وہ جو بات کی پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں وہ صحیح تھی کہ اس رق پیپلز پارٹی کی یہ دور نہیں اس سے پہلے کی جتنی حکومتیں بھی ہیں انہوں نے بھی تعلیم پہ وہ توجہ نہیں دی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تین ادوار پیپلز پارٹی میں توجہ نہیں دیئے اس سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں اس میں اگر کوئی لوگ ابھی اس وقت ہمارے ساتھ یا پی ٹی آئے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو وہ بھی قصور ہوا رہے ہیں تعلیم پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوئے وہ صاف و شفاف ہے تو ان مثلا دس سال سے پیپلز پارٹی ہے اس کو توجہ دینا چاہیے تھی کہ سندھ میں کم از کم ہر تعلق کے ایک تحصیل میں اس قسم کا ایک اسکول بنتا جہاں جس اسکول کو کم از کم ہم مادل کر کے پیش کر سکتے کہ بڑا پبلک اسکول ہے خلا یہ چاچروں میں یا یہ پنواکل میں یا دیرکی میں وہ نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سندھ کے لوگ بچے جو میریٹوریس ہیں وہ گنے چنے آگے آ رہے ہیں باقی پیچھے رہ رہے ہیں اور وہاں پہ فیسلیٹیز نہ ہونے کی وعدے سے اب غریب لوگ نہیں پڑا سکتے پرائیوٹ اسکولز میں بچوں کو ہیلتھ کی فیسلیٹیز دیکھ لیں آپ ہیلتھ میں اس وقت پورے پاکستان میں پرابلم ہوگا مگر ایچ ہائی وی کا جو ایشو ہے اور اس میں وفاق کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے میں نے کل بھی کہا ہے کہ ایچ ہائی وی یا ہیپٹائیٹس یا ریبیز یا یہ لوکسٹ ہے اس میں اگر صوبے اور وفاق نے کوارڈینیشن نہیں کیا اور ان دوائیاں نہیں دیں ویکسینس نہیں دیں تو صندقے ہر دس میں سے چار پانچ لوگوں کو یا ٹی بی ہوگی یا ہیپٹائیٹس ہوگی یا ایچ ہائی وی ہوگی اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ کتنی تیز سے اور وہ کسی ایک لارکانہ یا شکارپل تک محدود نہیں رہے گی وہ کراچی آئے گی وہ بیماری پر لاہور اور اسلام آباد پہنچ جائے گی اس لیے ہمیں ان معاملات پر پولٹکس کرنے کے بجائے دیکھیں نا کل بھی جو میٹنگ ہوئی ہمارے مختلف دوستوں نے پرسنل ایشوز چھیڑے اور اس میں ان کی بات تھی کسی کو وزیر اللہ سے شکایت تھی کسی کو صندوق حکومت سے شکایت تھی میں نے وہاں پہ ساری جو باتیں کی وہ کسی ایک ڈسٹک یا کسی ایک شخص کے بجائے میرا فوکس تھا کہ سندھ میں یہیے ایشوز ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پراؤنشل گورنمنٹ مل کے کوپریٹ کر کے سندھ کو آگے لے جائیں سندھ کو ایک آرگومنٹ کا ایک تھیلہ نہ بنائے دکان جس سے فقط چیزیں لینی ہیں اور اس کو دلیل بنا کر اس سے آگے اپنی والیٹکس کنٹینیو کرنی ہے بلکہ سندھ کے لوگوں کو سرو کریں تاکہ آئندہ چل کے پیپلز پانڈیوی ووٹ لے سکے اگر پی ٹی آئی چی کار کردگی دکھائے تو وہ ووٹ لے سکے تینکیو سر بہت میں پانی